بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالسطار حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائنٹی ٹو سپورٹس ناظرین میں آج آپ سے دو کہانیاں شیئر کروں گا پہلی کہانی تو حالات حاضرہ میں جو بات چل رہی ہے کہ شین واسٹن جو ہے وہ پاکستان کے کوچ کے لیے ان کو نامزت کیا گیا ان سے بات سیت ہوئی لیکن وہ یہ انکار کر کے چلے گئے شین واسٹن کا خطیر رقم پر پاکستانی ٹین کی کوچنگ کرنے سے معذرت کر لینا ایک اچمبے کی بات ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے ہیڈ کوٹ تھے اور انہوں نے اٹھائیس دنوں کے لیے کوئٹا سے چار کروڑ بیس لاکھ روپے محافظہ لیا اگر اس کیلکلیشن کو آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں تو یہ اٹھائیس لاکھ روپے روزانہ بنتا ہے تو یہ ایک بڑی رقم ہے اور وہ پی اے سل کے مہنگے ترین کوچ اس طرح سے بنے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسی ٹیم میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے منٹور جو ہیں سرویوین ریچرز ہیں وہ ایک لاکھ ٹولور کے محافظے پر کام کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ شین واسٹن میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ انہیں منٹور سرویوین ریچرز سے بھی زیادہ محافظہ دیا گیا اب ذرا شین واسٹن کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں شین واسٹن کے کوچنگ میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے دس میچ کھیلے ہیں جس میں سے پانچ جیتے ہیں چار ہارے ہیں اور ایک میچ برابر رہا اور اس دوران شین واسٹن کی جو ہٹ درمی اور انا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی انہوں نے اپنے آخری میچ میں شرفین رتھر فورڈ کو کھیلانے سے انکار کر دیا انہوں نے اپنے ڈریکٹر مہین خان کی مشاورت کے بغیر سرفراز کو پہلے کپتانی سے ہٹایا اور اس کے بعد پھر اس کو ٹیم سے بھی نکال دیا تو ایسے حالات میں آپ پاکستان سے کیسے آپ توکو کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے زدی اور اتنے مہنگے کوچ رکھ سکتے ہیں شین واسٹن نے پہلے تو بہت زیادہ محافظہ مانگ کے بیس لاکھ ڈالر سالانہ مانگ کر گیند پاکستان کرکٹ بورڈ کے کوٹ میں پھینک دی کہ نہ اتنی رقم دیں گے نہ میں یہ ادا قبول کروں گا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ آفر جو ہے وہ قبول کر لی پھر انہوں نے اپنی بی بی سے مشاورت کا بہانہ کیا اور وہاں پر انہوں نے انکار کر دیا اور وہ چلے گئے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شین واسٹن کے بعد جو ہے وہ کونسا کوچ پاکستان کے لیے اہل رہے گا سنا ہے بلکہ سنا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے بعد ساؤتھ افریقہ کے گیری کرسٹن سے بات چیت کی ہے اور ان کی بات چیت چل رہی ہے گیری کرسٹن کا پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا جب مش مول حق پاکستان کے کورٹ تھے تو جب انہوں نے سیٹسائیڈ ہونا تھا تو اس وقت بھی گیری کرسٹن کا نام سامنے آیا تھا گیری کرسٹن کے بارے میں جو پاپولر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوہزار گیارہ میں بھارت کا جو ورڈ کپ جیتنے کا سکورٹ تھا وہ اس میں کورٹ تھے اور اس طرح سے دنیا بھر میں ان کی بڑی پاپولارٹی ہوئی لیکن ان کی پاپولارٹی کی ہوا جو ہے وہ بھارت کے ورہندر سہاگ نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہم گیری کرسٹن کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ گیری کرسٹن جو ہے وہ ہماری وجہ سے تھے اور اس میچ کے جیتنے سے اور اس ورڈ کپ کے جیتنے سے ان کی پاپولارٹی میں اضافہ ہوا ہے تاہم دوہزار گیارہ کے بعد انہوں نے انڈین ٹیم کی کوچنگ کو چھوڑ دیا اور دو سال کے لیے ساؤت افریقہ کے بھی وہ ہیڈ کوچ رہے اس کے بعد انہوں نے دوزار انیس میں آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بینگلور کا ہیڈ کوچ بننا منظور کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو گیرات ٹائٹنز کی کوچنگ بھی ان کے ذمہیں آئی لیکن اس کے بعد اب وہ اس وقت بلکل فارغ ہیں اور اس وقت ان کی عمر 56 سال اور 11 دن ہیں تو یہ ایک حیران کن سوال ہے کہ اتنی بڑی عمر کا جو کوچ ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے کیا کر سکے گا تو اس پہ میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا میری دوسری کہانی جو ہے وہ بڑی انفرمیٹیو ہے اور آپ یہ جان کر بڑے حیران ہوں گے کہ پی ایسل نائن کا جو سیزن نائن کا جو آخری میچ ہے اور فائنل میچ ہے وہ آج شان کو کھیلا جا رہا ہے یہ 34 میچ ہے اور یہ میچ اسلام آباد اور یونائٹڈ اور ملتان سلسانس کے درمیان کھیلا جائے گا اور دونوں ٹیمیں آج رات نو بجی یہ تیہ کریں گی کہ اس ٹرافی کا اصل حق دار کون ہے یہ جو میچ ہے یہ دراصل دونوں کپتانوں کی مہارتوں کا امتحان بھی ہے دونوں طرفوں کے کھلاڑے جو ہے وہ اس میچ کو زندگی اور بہت کا مسئلہ بنا لیں گے اور اس میچ میں ظاہر ہے ایک ٹیم نے فاتح ہونا ہے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ رن نراب ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ٹورنمنٹ کے لیے آپ نے انعامات کے کیا فیرست بنا رکھی ہے اب اصل بات تو اعزاز جیتنا ہوتا ہے پیسے تو اس کے لڑی کو بھی ملتے ہیں جو صفر کار کردگی دکھاتا ہے پیسے تو سب کو ہی ملتے ہیں لیکن بات اعزاز کی ہے اور یہ اعزاز آج دیکھتے ہیں کہ ملتان سلطان اپنے نام کرتا ہے یا اسلامبال اپنے نام کرتا ہے تفصیلات کے مطابق آج شام دونوں ٹیموں میں سے جو ٹیم جیتے گی اس کو چمچماتی ہوئی ایک ٹرافی دی جائے گی اور اس کے ساتھ انعامی رکم بھی ہوگی اس سے پہلے پی ایسل بھی ایک سو بیس ملین یعنی کہ تین شریعہ چار کروڑ جو ہے وہ فاتح ٹیم کو ملتا تھا اور اٹھالیس ملین پاکستانی روپے یعنی ایک شریعہ چھتیس کروڑ جو ہے وہ رنر آپ کو ملتا تھا دنیا بار میں دوسری لیگز بھی معافضے دیتی ہیں اور معافضوں میں سب سے اوپر جو نام ہے وہ تو آئی پیل کا ہے آئی پیل جیدنے والے کو بیس کروڑ پہ اور ہارنے والے کو بارہ کروڑ دیتے ہیں جبکہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ جو ہے وہ چھ کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کرتی ہے تو پی ایسل نائن میں یہ اس بات کا خیار رکھا گیا ہے کہ ہم بھی دنیا کے بیشتر کھلاڑیوں کو ایسے معافضے دیں یا جیتنے والے کو ایسے معافضے دیں جو بہت ہی پرکشش ہوں اور تاکہ یہ سیریز اور یہ جو ٹورنمنٹ ہے زیادہ پرکشش ہو جائے اور زیادہ خوشکن ہو جائے اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ آج شام کو جیدنے والے ٹیم کو بارہ کروڑ ملے گا اور رنر اپ کو چار کروڑ ملے گا تو اس کے علاوہ مین آف دا ٹورنمنٹ جو ہے اس کو بھی انعام دیا جائے گا اور پچھلی دفعہ یعنی دوہزر تیس کے سیزن میں شاہنشاہ فریدی کو مین آف دا ٹورنمنٹ قرار دیا گیا تھا اور انہیں پانچ لاکھ ہی نام دیا گیا تھا اور اس کے بعد آج کے بہترین جو مین آف دا ٹورنمنٹ ہوگا اس کو چالیس لاکھ روپے دیا جائے گا دوہزر تیس میں محمد رزوان کو ٹاپ سکورر کے طور پر ایوارڈ دیا گیا تھا اور اس کی بھی مالیت پانچ لاکھ روپے بنتی تھی لیکن آج شام جو ہے وہ ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی کو پچاس لاکھ روپے دیا جائیں گے بولر آف دا ٹورنمنٹ بھی دیا جاتا ہے دوہزر تیس میں احسان اللہ کو سات اشاریہ پانچ نو کے اکانومی ریٹ سے بائیس وکٹین لینے پر یہ اعزاز دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ فضل محمود کیب بھی دی گئی تھی اور اس دفعہ ان کو بھی پانچ لاکھ ہی نام دیا گیا تھا لیکن اس دفعہ بہترین بولر کے حصے میں پچاس لاکھ کا ہی نام ہے ایونٹ کے بہترین وکٹ کیپر کے لیے بھی پچاس لاکھ کا ہی نام رکھا گیا ہے اور فائنل کے بہترین کھلاری کو پانچ لاکھ ہی نام دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیزن نائن کا بہترین بلے باز کون ہے بولر کون ہے اور وکٹ کیپر کون ہے دیس زمن میں سب سے پہلے تو بابر آزم کا نام آتا ہے بابر آزم نے گیارہ اینکز میں پانچ سو انہتر یعنی فائف سکس نائن رنز بنائے ہیں اور ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایک سو گیارہ تھا دوسری نمبر پر ملتال سلطانس کے محمد ریزوان ہے انہوں نے بھی گیارہ اینکز میں تین سو اکیاسی رنز بنائے ہیں لیکن اگر وہ آج سینچری بھی بنا لیتے ہیں پھر بھی بابر کے ٹوٹل رنز کو اگور نہیں کر پائیں گے تو گویا آج پچاس لاکھ کا نام جو ہے وہ بابر آزم کو دیا جائے گا بولنگ میں پہلا نام اسامہ میر کا ہے انہوں نے گیارہ اینکز میں تین سو پینتالیس رنز دے کر 23 وکٹیں حاصل کی ہیں اور ابھی آج ان کا میچ ہونا باقی ہے اگر آج وہ کچھ وکٹیں لے لیتے ہیں تو وہ ٹاپ آف دا وکٹ ٹکر بولر ہوں گے اور ان کو بھی پچاس لاکھ کا انام دیا جائے گا اس کے بعد دوسرا نام محمد علی کا ہے جن کا تعلق ملتال سلطان سے ہی ہے محمد علی شروع کے میچز میں تو بڑے زور سے آئے تھے لیکن آخر میں وہ اپنا امپیکٹ کھو بیٹھے تو ان کی جو ہے وہ 18 وکٹیں ہیں وہ 5 وکٹیں بھی لے لیں تو 23 وکٹوں کے برابر ہوتا ہے جو کہ ممکن نہیں لگتا ہو بھی سکتا ہے بسے اور جہاں تک وکٹ کیپر کی بات ہے تو وکٹ کیپر میں پہلا نام جو آج ملنے والا ہے وہ آزم خان کو ہے انہوں نے ایک کھلاڑی کو سٹیمپ آؤٹ کیا آٹھ کھلاڑیوں کو وکٹ کے پیچھے کیج کر کے اپنا شکار بنایا اور اس طرح سے انہوں نے نو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور ان کو بھی 50 لاکھا انہام ملا جائے گا تو سوال اب یہ ہے کہ اتنے زیادہ انہامات کے باوجود پی ایسل کے نائن سیزن میں کوئی ایسا کھلاڑی سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکے کہ یہ اس ٹورنمنٹ کی دریافت ہے تو ناظرین یہ میری دو کہانیاں تھیں آپ سے فیل بیک کی توقع ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے کل ملوں گا بہت شکریہ